اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ربعامین لَا يَنظُرُوا يَلَا سُورِكُم وَلَاكِن يَنظُرُوا يَلَا قُلُوبِكُم وَآمَالِكُم کہ اللہ ربعامین تمہاری شورتوں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ ربعامین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عامال کو بھی دیکھتا ہے لہذا دل بھی صحیح ہونا چاہیے دل بھی صحیح ہونا چاہیے اور انسان کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے دل کیسے صحیح ہوگا دل کو حسد سے رنجن سے بغض سے عداوہ سے کینہ کپڑ سے پا کرنے یہ بھی ایک مثالی مسلمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتا ہے کسی کے خلاف حسد نہیں کرتا بغض نہیں رکھتا کسی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ دل کو آئینے کے معنی صاف رکھتا ہے اللہ کے سلوک حدیث ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینے کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا ہی صاف و صفاف ہوتا ہے دل کے اندر کوئی کینہ کپڑ مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے حسد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اور اس حریکے سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک کندرہ ایک چھوٹا سا پل ہے وہاں جو بھی دلوں کے اندر قدورت ہوگی ان تمام قدورتوں کو نکالنے کے بعد جنت کے اندر لوگوں کو داخل کیا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ بغض اور حسد کینہ اور کپڑ کتنا سنگین اور محلک جرم ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کو پاک کیا جائے گا دلوں کو صاف کیا جائے گا لہذا ہمیں ابھی اسے پہلے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے نیا ہم volunteers شکریہ ہم잖아요 absolument